محترم والدین گرامی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل فرسٹیئر کا ریزلٹ آیا ہے با حیثیت استاد میرے لیے بڑی تکلیم اور دکھ کی بات ہے کہ یہ ریزلٹ انتہائی مایوس کن ہے پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور ہوم اکنومکس ان تینوں بچوں کا ریزلٹ بلکل ہی امید کے برخلاف ہے تیس ہزار پانسو بارہ بچوں نے پری میڈیکل میں امتحان دیا تیس ہزار تھیرٹی تھاؤزنڈ اور اس میں سے آپ کو پتا ہے کہ صرف الیون تھاؤزنڈ پاس ہوئے انیس ہزار دو سو اٹھاون نائنٹین تھاؤزنڈ سٹوڈنٹ پری میڈیکل میں فیر ہیں اسی طرح پری انجینئرنگ کے اندر تئیس ہزار نو سو چوالیس بچوں نے امتحان دیا اور اس میں سے صرف آٹھ ہزار ایٹ تھاؤزنڈ سٹوڈنٹ پاس ہوئے اور ہوم اکنومکس میں دو سو چالیس بچوں نے امتحان دیا اور صرف ایک سو گیارہ بچے پاس ہوئے یعنی اگر ہم آور ہول پوزیشن دیکھیں تو ففٹی فور تھاؤزنڈ سکس ہنڈر نائنٹی سکس سٹوڈنٹ نے امتحان دیا چون ہزار سمتھنگ سٹوڈنٹ نے اور اس میں سے صرف چھتیس ہزار نو سو پچاسی تھٹی سکس تھاؤزنڈ سمتھنگ سٹوڈنٹ پاس ہوئے یعنی پاس ہونے والوں کا ریشو ففٹی پرسنٹ بھی نہیں ہے سکسٹی سیون پرسنٹ سٹوڈنٹ فیل ہو گئے اب مجھے آپ بتائیں میرے عزیز ماں اور بہنوں بھائیوں کہ آپ لوگوں کے چھتیس ہزار بچے فرسٹ یر میں فیل ہو گئے اب یہ چھتیس ہزار بچے اگر آپ ان کا میٹرک کا ریزلٹ اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کا ایون گریڈ آیا ہوگا میٹرک میں اور فرسٹ یر میں یہ سب فیل ہے تو اب اس کے اندر یہ ہمارے لیے بحیثیت استاد بحیثیت قوم لمحہ فکریہ ہے ہم ہر چیز کے بارے میں تو سوچتے ہیں کہ جی بل اتنے بڑھ گئے جی مہنگائی تھی ہو گئے ہمارے بچے تعلیمی میدان میں کس حد تک ناکام ہو رہے ہیں ہم اس پر کبھی ہم اس پر غور نہیں کرتے ہم نے بحیثیت قوم کبھی اس کے اوپر نہیں سوچا کہ ہمارا یہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستان اور ملک عزیز کے تمام تر معاملات کی بنیادی وجہ یہ تعلیمی جو ناکامی ہے یہ ہے اب یہ چھتیس ہزار بچے جو فیل ہوئے ان کے والدین نے کس طرح خون پسیر ایک کر کے ان کی فیصے بھری سولہ سال سترہ سال انہوں نے ان کو پڑھایا ان پر محنت کی لیکن ریزلٹ کیا آیا کہ سب ناکام ہو گئے اب یہ چاہے دس سال بھی مزید لگانے دس ہزار پیا مہانہ فیص بھی یہ دے دے ان کی وہ بیس مضبوط نہیں ہو سکتی جو کہ کمزور ہو چکے یہ تو ہے لمحہ فکریہ اب اس کے اگر میں اسباب کی طرف بات کروں تو دو بنیادی وجہ ہیں شاید بہت سارے لوگوں کو یہ وجہ بہت بری لگے لیکن سب سے پہلی بنیادی وجہ اس کی سکول انتظامیہ ہے سکول انتظامیہ اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ نائن ٹین میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے اس کے باوجود ان کو نائن ٹین کے فارم ان کے بورڈ کے بھیج دیتے ہیں وہ کیوں صرف فیص لینے کے لئے بچہ پانچ بھی چھٹی کا ہوتا ہے اس کو نومی میں بٹھا دیتے ہیں کیوں ان کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ جی نائن ٹین میں تو انہوں نے نکل کر کے پاس ہو جانا ہے تو میرے بھائیوں نائن ٹین میں تو پاس ہو جانا ہے آگے فرسٹیئر سیکڈیئر میں جا کر وہ بچے کیا کریں گے فرسٹیئر سیکڈیئر میں بھی نکل گئے تو اس کے آگے جا کے وہ کیا کریں گے تو پہلی ذمہ داری سکول انتظامیہ کے اوپر آتی ہے کہ وہ فیص کو انہوں نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے کاروبار بنایا ہوا ہے اور بچے چاہے وہ قابل ہے نہیں ہے بس فیص آ رہی ہے والدین جس کلاس میں بولے وہ بچے کو بٹھا دیتے ہیں تو ایک تو یہ چیز آپ لوگ اس کے اوپر غور کریں کہ آپ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے میں والدین سے مخاطب ہوں آپ خود اپنی اولاد کو دھوکہ دے رہے آپ اپنی اولاد کو اگر تو صرف اس طرح سے میٹرک کروانا چاہتے ہیں نکل کروانا کے تو باحثیت استاد میرا آپ کو مشورہ پھر آپ نہ پڑھائیں اس سے اچھا کہ آپ سولہ سال تک ان کو اپنے ساتھ کسی کام پر لے جائیں ان کے اندر کوئی سکیل ان کے اندر کوئی صلاحیت پیدا کریں سولہ سال میں وہ آپ کو کما کر آپ کا سہارا بنے کیوں کیونکہ آپ نے جو سولہ سال اس کو اس طرح کی تعلیم دی کہ نکل کروا کے آپ نے میٹرک کروایا اس کو کچھ نہیں آ رہا تھا اور ہر کلاس میں جمپ کروایا دو دو کلاسیں چھڑوائیں تو آپ نے اس کو دونوں طرف کا نہیں چھوڑا نہ تو وہ تعلیم کے اندر آگے بڑھا نہ ہی کسی سکیل اور صلاحیت میں آگے بڑھا اب وہ کوئی کام بھی نہیں سیکھ سکتا اور اب وہ تعلیمی میدان میں بھی آگے نہیں جا سکتا تو اس لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہرگز ہرگز نائن ٹین میں اپنے بچوں کو نکل کی طرف نہ لے کر جائے اپنے بچوں کی تعلیمی صلاحیت کو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ کس قابل ہے گھر میں آکے پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا اگر اس کا پڑھائی کی طرف رجحان ہے دل ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے بلکہ اس کا ذہن بنائے کہ وہ پڑھے آگے بڑھے بچے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں پڑھنا چاہتا تو والدین نے ان کا ذہن بنانا ہوتا ہے استادوں نے ان کا ذہن بنانا ہوتا ہے کہ بچہ پڑھو گے لکھو گے تو کام آئے گا دوسری ذمہ داری جو اس کے اوپر آئید ہوتی ہے وہ والدین کی آئید ہوتی ہے کیوں آئید ہوتی ہے کہ والدین سب جانتے گوشتے ہوئے بھی ایسے سکولز کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں جن کا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں تعلیم نہیں ہے بلکہ صرف نکل ہے اور خاص طور پر میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ آپ لوگ یہ ذہن بنا لیا ہے آپ نے کہ جی اسکول جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ہر اسکول مافیا ہے کاروبار ہے تو ایسا نہیں ہوگا ہر معاشرے میں ہر طبقے میں کچھ اچھے لوگ ہیں اور زیادہ برے لوگ ہیں آپ اپنے آس پاس ایسا اسکول تلاش کریں آپ پانچ سو ہزار روپیا کم دینے کے چکر میں آپ اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں بھئی ہزار پندرہ سو دو ہزار پہ تو کچھرے والا آج کل نہیں لیتا وہ گھر سے کچھرہ اٹھا کر لے کر جانے کا بھی ہزار روپیا نہیں لیتا تو اگر آپ اپنے بچوں کو ہزار پندرہ سو روپے والی سکول میں پڑھا رہے تو پھر تو یہی حالت ان کی ہوگی وہ آگے فرسٹ ایئر سے آگے نہیں جا سکیں گے آپ کو اپنا ذہن بنانا ہوگا کہ اپنے بچے کے کھانے پر کھانے کا ایک خرچہ جتنا ایک مہینے کا ایک بچے کا ہو رہا اتنا تعلیم پر بھی آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پاکستان وہ ملک بن چکا ہے کہ یہاں تو جان بچانے کی جو دوائیاں ہیں نا وہ بھی دو نمبر مارکٹ میں ملتی ہیں وہ بھی اگر کوئی اصلی چیز آپ کو دے دے چاہے قیمت روڑی زیادہ لینے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے آپ کو جنمن چیز دے دی اصل چیز دے دی ہر چیز دو نمبر اسی طرح تعلیم بھی دو نمبر ہیں ڈگریہ بھی دو نمبر ہیں تو سکول کے اندر بھی یہ معاملاتیں ہزار پندرہ سو روپے میں آپ کو میاری تعلیم نہیں مل سکتی ہرگز نہیں مل سکتی اگر کوئی سکول والا آپ کو یہ دیتا ہے تو دیکھیں یہ سکول والوں کی بھی مجبوریاں وہ دے ہی نہیں سکتے ہزار پندرہ سو روپے میں میاری تعلیم اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے دس دس بارہ بارہ کیمپسیس ہیں جو دے سکتے وہ دینا ہی نہیں چاہتے تو لہٰذا سکول انتظامیاں جو ایسے بچوں کو پروموٹ کر رہی ہے ایسے بچوں کو نائن ٹین کے لیے بھیج رہی ہے کہ جن کو کچھ نہیں آتا پہلے نمبر پر وہ ذمہ دار ہیں اس خراب ریزلٹ کے دوسرے نمبر پر وہ والدین ذمہ دار ہے جو پانسو ہزار بچانے کے لیے اپنے بچے کے سولہ سترہ سال برباد کر دیتے اور پھر اکثر والدین کو میں نے دیکھا ہے کہ نائن ٹین کے بورڈ کے سینٹر کے باہر وہ خود کھڑے ہوتے کے لیے ہمارے بچے کو نکل کروائیں تو خدارہ اس ملک پر رحم کریں اس قوم پر رحم کریں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں یہ چھتیس ہزار بچے یہ کند ذہن نہیں ہوں گے یہ باصلاحیت ہوں گے پڑھنے والے ہوں گے لیکن انہیں سکول ایسے ملے استاد ایسے ملے پھر والدین کی طرف سے بھی ان کو اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی شرمندگی محسوس نہیں کروائے گے کہ بیٹا نکل نہیں کرنا بلکہ خود اپنی محنت سے آپ نے پاس ہونا جس کی وجہ سے نائن ٹین میں یہ نکل کر کے اوپر آگئے اور پھر فرسٹ یئر میں یہ سب فیل ہو گئے لہٰذا میری اس قوم کے والدین سے گزارش ہے کہ ان دو چیزوں پر غور کریں اگر کہیں آپ کی اندر خامی ہے تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اسکول انتظامیہ کے اندر خامی ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں فیز سب کچھ نہیں ہے اس ملک پر رحم کریں اس ملک کے حال پر رحم کریں اس ملک کی باغ دوڑ ان بچوں کے ہاتھ میں آنی ہے مستقبل میں ہمارے سارے ڈاکٹرز انجینئرز تمام فیلڈز کے شعبے کے ہیڈ یہی سے پڑھ کر جانے تو وہ جب اس طرح کے ہوں گے تو پھر آپ اپنے حالات دیکھ رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں تو خدارہ میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ارزم اسکول انتظامیہ سے بھی اور والدین سے بھی ان بچوں کے حال پر رحم کریں ان کا مستقبل تاریخ نہ کریں امید ہے کہ آپ جو نقصان ہو چکا اس کا ازالہ ممکن نہیں لیکن آئندہ آنے والے دور میں ابھی نائن ٹیم کے امتحان آئے گی آپ دیکھیں کتابیں کھول کر کھلے عام نکل اور یہ نہ دیکھیں کہ جی گورنمنٹ آ کے کریں گی آپ والدین پہ حیثیت ہے والدین خود اس کے اپر ایکشن لیں استاد پہ حیثیت ہے استاد اس ٹیچر کا بچارے کا کچھ نہیں بس چلتا ہے اس میں اسکول انتظامیہ انگول ہوتی ہے ایک امپلائی کیا کر سکتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا اسکول انتظامیہ جو بولے گی وہ وہی کریں گے اسکول انتظامیہ اور والدین دونوں سے میری گزارشیں رحم کریں ان بچوں کے حال پر اس ملک کے حال پر رحم کریں صرف اس دنیا میں نہیں کل قیامت میں آپ کو اللہ تعالی کے حضور بھی پیش ہونا ہے وہاں بھی جواب دینا ہے چھتیس ہزار بچے فیل ہو گئے ہیں یہ کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگے گی اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس باپ سے پوچھیں کہ جس نے سولہ سال اپنے محنت مزدوری کر کے ان بچوں کی فیز بھری ہے خدارہ اس پر غور کیجئے بہت شکریہ